موسیقی پروگرام آج روئی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا ملی کا راج اپنے پروگرام میں جس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا وائس چانسلر ہے نشتر میڈیکل جنیورسٹی کے آج کی ملاقات میں ان سے جانیں گے یونیورسٹی کا احوال اور اس کے ساتھ ساتھ نشتر ہسپال کے بارے میں کہ کس طریقے سے اس خطے کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یہ ادارے آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں حال احوال وائس چانسلر نشتر میڈیکل جنیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا سے ملنے پہنچے تو اے ایمیس ڈاکٹر علی مہدی نے باہر آ کر استقبال کیا پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا وائس چانسلر نشتر میڈیکل جنیورسٹی نائنٹین سیونٹی نائن میں آپ نے یہاں بہتیت طالب علم داخلہ لیا پھر اپنی پرسٹیکل لائف اپنے کیریئر کا آغاز بھی یہاں سے کیا اور آج اس نشتر میڈیکل جنیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر ہیں اتنا لمبا سفر کوئی خاص محبت ہے نشتر سے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور مجھے تھوڑا سے اپنے خیالات کے اذار کرنے کا موقع ملا میں حقیقتی طور بتاؤں تو میں ٹرور نشترین کیونکہ میری پیدائش بھی یہاں کی میں نشتر میں ہی پیدا ہوا نائنٹین فٹی نائن میں اس وقت میرے والد صاحب یہی پہ ایس میڈیکل آفیسر کام کر رہے تھے اور اس کے بعد میری سکولنگ بھی ملتان کی میں لا سال سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد گورنمنٹ کالج بوسن روڈ سے میں نے افیسی کی اور اس سمانے میں کیونکہ نشتر ایک ایسی انسٹیٹیورٹ تھی کہ یہاں پر جانا لوگوں کا خواب ہوتا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے پھر نشتر میں داخلہ ملا بلکل صحیح کہا سیونٹی نائن میں ایس نشترین میں نے اپنا کریئر یہاں شروع کیا سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹین ایٹی فور تک یہ وہ پیرڈ ہے جو میں نے نشتر میں گزارا اور الحمدللہ میں ایک اچھا سٹوڈنٹ تھا سپورٹس مین بھی اچھا تھا اور تو میں ایٹی فور میں ایس بیس گیجویٹ یہاں سے کالیفائی کر کے پاس ہوا پھر میں یوکے چلا گیا وہاں میں نے انگلینڈ میں زیادہ ٹائم گزارا اور وہاں پر ان دنوں کیونکہ لیپروسکوپک سرجری ایک ایسی چیز تھی جو کہ دنیا میں نہیں آئی تھی تو میرا بھی اسی طرح دھیان لگ گیا اور پھر میں آہستہ آہستہ اپنی ٹریننگ اور اپنے وہ چیزیں مکمل کر کے نائنٹی تری نائنٹی فور میں آئی ریٹرنڈ ٹو پاکستان اور یہیں پہ پھر آکے میں نے لیپروسکوپک سرجری اس ریجن میں شروع کی اور الحمدللہ اس وقت جو پبلسٹس کمیشن ہوا تھا جس میں تقیبن تین سو کانڈیڈیٹس تھے میری اس میں سیلیکشن ہوئی پھر اس وقت میں اسسسٹن پروفیسر نشتر میں سیلیکٹ ہوا پھر یہیں پر دو ہزار اور دو ہزار میں 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 اسوسکیٹ پروفیسر بنا اور دو ہزار پانچ میں پروفیسر بنا پھر دو ہزار تیرہ میں میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ڈین آف سرجری بن گیا اور پھر دو ہزار ستارہ میں فرسٹ فاؤنڈر وائس چانسلر آف نشتر میڈیکر ہیڈر سٹوپر یہ سارا سفر نشتر میں ہی رہا نشتر سے شروع ہوا پیدا بھی نشتر میں ہوئے اور اب جو ہے بحیثیت وائس چانسلر بھی تو یہ تو بہت لمبا جنوری بن جاتا ہے تو جب آپ نے نائنٹین سیونٹین نائن میں بحیثیت طالب المنشتر کو جائن کیا اور آج دو ہزار سترہ میں وائس چانسلر ہے تو کہاں کھڑا ہے نشتر دیکھیں جب یہ نشتر مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں جو میں نے یہ جگہیں دیکھیں ہیں تو یہاں پر صرف دو بلوک ہوتے تھے یہ نشتر روڈ اور اس کے بلکل بنجر علاقہ تھا ایک قبرستان سائٹ پر نظر آتا تھا اور جو مین ہسپیٹل تھا وہ سیبل آسٹرل ہوا کرتا تھا جہاں پر کے لوگ رہتے تھے اور یہاں پر کبھی کبھی ٹیچنگ کے لیے کچھ آیا کرتے تھے اس وقت جب یہ نشتر بنا تو اس وقت ملتان کے عبادی دو لاکھ تھے اس وقت چاری لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے اس وقت نشتر ان لوگوں کے لیے کافی تھا لیکن اس وقت نشتر اس لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے نشتر جو بنا تھا وہ نا صرف یہ ہے کہ نشتر ملتان کے لوگوں کے لیے بلکہ اپر سندھ گلوچستان کے پی کے ان لوگوں کے لیے بھی بنا تھا اور اب کیونکہ عبادی کے ہی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن نشتر کی کپیسٹی نہیں بڑی نشتر کا ایریا نہیں بڑھا تو اب ہمیں اس میں کافی تنگی محسوس ہو رہی ہے دوسری جو بڑی وجہ تھی جو کہ صدار عبدالعب نشتر نے جس کی وجہ سے اس جگہ کو اس یہاں پر نشتر بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر ڈاکٹرز کو بنانا اس وقت جو ڈاکٹرز بنے اس وقت بھی ہمارے پاس بہت عالی پائے کے ڈاکٹرز جو ان سے بن سکے اس کی ریزن تھی کہ وہاں پر ہمارے اساتزہ نے بڑی محنت کی اب ہم نشتر جو کالیج ہے جیسے میں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا اور یونیورسٹی کا کام ہے کہ وہ عالی پائے کے ڈاکٹرز بنائے اور پھر وہ آگے انہیں بھیجے تاکہ ان کی ترقی ہو میرا خیال میں ہم آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزن نشتر جو ہسپال ہے ٹیچنگ ہسپال بھی ہے اور یہاں جسنا سے آپ نے پہلے بتایا کہ بلوچستان، سندھ، کیپی کے سے بھی جو پیشنٹس ہیں ان کی ایک علاج کی رس سے یہاں آتی ہیں تو یہاں اس قدر سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں کہ لوگوں کی اتنی بڑی جو توقعات ہیں صحت کے حوالے سے وہ پوری آپ کو دکھائیں گے اپنے چاند ایک وارڈ کہ وہاں پر وہ کس طریقے سے ان مریضوں کے دے اقبال کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بلکہ مریضوں سے بھی پوچھیں اور مجھے نہیں امید کہ مجھے امید ہے پوری کہ یہ جتنے بھی آپ جب یہاں پوری دیر میں چلیں گے آپ دیکھیں گے اور آپ یقینی طور پر سرائیں گے کہ اتنے لیمٹیڈ رسورس میں ہم کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں چلیں دیکھتے ہیں جی وارڈ میں بھی جو صورتحال ہے کیا صورتحال ہے پہنچ کے مریضوں سے بھی وارڈ کرتے ہیں سرجیکل وارڈ پہنچے پروفیسر ڈاکٹر مسود حراج نے استقبال کیا وارڈ میں مریضوں کی آیادت کی سٹاف نے کیا کرنا ہے مسیج نے کیا کرنا ہے ڈاکٹرز نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کو بات کی انترلنی ہے تمام ایسوپیس ہیں سیڈیئر سیڈے کی نہیں وہ ڈاکٹر سیڈے کی علاج مولجا کی سہولیات بارے دریافت کیا سرجیکل وارڈ میں پہنچے ہیں نشتر رسطہ سے پہنچے ہیں سارداریس کے تین کے سب سے بڑا ہسپٹل ہے کتنی جو سرجریز آن ایوریج روزانہ کی بنیاد پر یہاں کی ڈاکٹرز ہیں وہ کر رہی ہیں کتنی بڑی سہولت ہے جو آپ فرام پہنچے ہیں اس وقت نشتر میں کیونکہ تقریبا ہمارے پاس بارہ سے اٹھارہ جنرل تھیٹرز ہیں بڑے تھیٹرز ہیں اور میں بڑے شور سے کہہ ساکتا ہوں کہ تقریبا سو سے ڈیڑھ سو میجر سرجریز روزانہ ہوتی اور اگر آپ لیور روم کو بھی شامل کر لیں تو تیس سے چالیس سرجریز اور شامل کر لیجئے یہ وہ سرجریز ہیں کہ اگر آپ وقتی طور پر اور صحیح ٹائم میں نہ کریں تو شاید سے بریز کی زندگی بھی جا سکتی اسی فیصد اس میں وہ ہے جو ایکسیڈنٹ ایملجنسی ہے گولی لگی ہے کسی کو سینے میں کسی کی آنٹ کٹی بھی ہے کسی گلہ چھوری سے کٹ دیا گیا ہے کسی سانس کی نالی اکھڑ گئی ہے تو یہ وہ سرجریہ جو آپ کو ویدن آر ایک گھنٹے کے اندر اندر کرنی ہے اور مجھے یہ بتاتے ہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے اپنی ٹیوٹی ادا کرتے ہیں اور جیسے بھی حالات ہیں ان میں اور تو ابھی تک ہمارے ہاں جو مریض زندہ پہنچ جائے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ الحمدللہ اس کی بچت ہو جاتے ہیں دکس اب کتنے کو پیشنٹ جو ہیں اس وقت آپ کے جو وارڈز ہیں سرجری کے حوالے سے اور پیشنٹ کیر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کس طا سے اس کو بیسٹ کس طا سے بناتے ہیں ہمارے سرجیکل فلور پہ پیشنٹس دو طرح سے آتے ہیں یا تو ایمیجنسی سے پیشنٹس آتے ہیں جن کا ٹراما روڈ ٹیفک ایکسیڈنٹس ان کے ساتھ اور دوسرے پیشنٹس ہوتے ہیں جو الیکٹیو آتے ہیں سپوز کسی کو پرابلم گال بیڈرک ڈیزیز ہے کسی کو کارسنوما چھاتی ہے یا یہ وہ پیشنٹ جو ہم الیکٹیو کہتے ہیں سرجیکل فلور ایک وارڈ جس کا میں انچارج ہوں وارڈ نمبر فائیب ہم آلموسٹ الیکٹیو سرجریز تھرلٹی تھرٹی فائیب کرتے ہیں ایک ویک میں اور اسی اتنی تعداد میں ہم تقریباً ایمیجنسی کے پیشنٹس ہوتے وہاں پہ ان کو آپریٹ کرتے ہیں تو راؤنڈ آباوٹ ہم تقریباً ایک ویک میں سیونٹی پلس پیشنٹس ہیں جن کا ہم آپریٹ کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں جن کی جان بچاتے ہیں اگرچہ ہمارے بڑے لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں لیمیٹیڈ ریسورسز اس سنس میں ہیں کہ ہمارے پاس بیڈز آپ نے دیکھئے کہ جو کپیسٹی ہے دیٹس تھرٹی ٹو لیکن اس وقت آپ نے خود دیکھا وارڈ میں آکر ہم نے ایکسٹر بیڈز لگائے ہوئے اور راؤنڈ آباوٹ کوئی سکسٹی سکسٹی ٹو پیشنٹس اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم سب کسی کو انکار نہیں کر سکتے کسی کو ایڈمیشن میں انکار نہیں کرتے کسی کو ٹیٹمنٹ میں انکار نہیں کرتے کسی کو آپریٹیو ٹائم جو ہے ہمارے بڑڈز کا کوشش کرتے ہیں جتنا جلد جلد ہو سکتے ہم اس کو منیج کریں اگرچہ ہمارے لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں ہمارے پاس بیڈز نہیں ہوتے لیکن ایون دنہ ہم اسی پر نتنی دیکھتے اچھا ویسے لائٹی سائیڈ پر ایک ہے ہے کیا ریزن کیا ہے اس کی پیچھے میرا خیال ہے میں تو اس سے سمجھوں کہ اس سے تھوڑا سا اولٹ ہے سرجنس بہت فرینڈلی ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ان کا محول ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی سے کسی کی زندگی جا سکتی ہے تو وہ تھوڑے سے سیریس نیچر کے ہوتے ہیں پھر نمبر ٹو انہیں بہت ڈیفیکل حالات میں ایسے ڈیسیئنز کرنے جس کو بعد میں ڈیفینڈ بھی انہیں حودی کرنا پڑتا ہے تو اس وقت جبکہ ایسے حالات میں وہ گزرتے رہتے ہیں تیس تیس چالیس چالیس سال وہ ایسے حالات میں کام کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو ایک عادت بن جاتی ہے وہ اپنے فیصلے کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں جس کو آپ لوگ ایروگنس کہتے ہیں وارڈ میں بنے کلاس روم میں طلبہ سے ملاقات کی انٹنسیو کیر یونٹ وارڈ پہنچے پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد چودری نے استقبال کیا آئی سی یو کا وزٹ کیا ڈاکٹر منیر احمد نے آئی سی یو بارے بریفنگ دی موسیقی موسیقی 27 بیٹس کا جو ہاں یہ آپ کا اٹھنسیو کیونٹ ہے ابھی جیسے گا رہے تھے کہ جو ملٹی آگندس جن کے فیل ہو جاتی ہیں تو ان کو یہاں شیط کرتی ہیں تو یہ کیسے تیہ ہوتا ہے کہ آپ وہ پہشٹ ہے اس کو ہٹانا ہے انٹی لیٹر سے یا آپ اٹھنسیو کیونٹ میں کیسے دکھر کسی 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 دیسیزیزن لیتی ہیں کیا صورت کے حالتی جگہ ہے یہ کریٹیریا بیتر تو میں فرحہ مانیر صاحب آپ کو بتا سکیں گے اگر پیشنٹ وینٹلیٹر پہ ہم نے ڈالنا ہوتا ہے تو اس کا بھی کریٹریا ہوتا ہے کہ ہور ٹو پٹ دے پیشنٹ آن دا وینٹلیٹر و وینٹ 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 کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کب ہم نے آہستہ آہستہ پیشنٹ کو ہم نے بلکو کنٹول پر لے لیا ہے اس کا سانس بھی کنٹول پر لے لیا پھر ہم ایسا ایسا کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کا جو سانس ہوتا ہے اس کو کچھ ہم علاؤ مشین کو کرتے ہیں کہ تم دوگی اور کچھ پیشنٹ خود لے گا جب ایک ایسا کریٹریہ آ جاتا ہے کہ جہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پیشنٹ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے تو ہم اس کو پیشنٹ کو اس سے ڈسکنٹینو کر دیتے ہیں اور یہاں تک رہ گیا کہ دوسری آرگن جو فیلر ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جب اس کی وینتلیشن بحال ہو جاتی ہے تو پھر وہ پیشنٹ جو ہے اس میں ہم اس کو اپنے سٹپ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور وہاں پہ پھر وہاں پہ پیشنٹ جن کا ہوتا ہے پیشنٹ سپیشلٹی کا ان کی ہلپ کے ساتھ پھر ہم ان کو ٹیٹ کرتے رہتے ہیں اور ہماری طرف سے ان کو پھلی نرسنگ کیئر ہوتی ہیں تو اس طرح یہ ایک کریٹریہ ہے جو کہ بکش ہوتا ہے ڈالنا کس کو ہے اور اتارنا کب ہے یہ ایک خاص کریٹریہ ہے جس کے طرح ہم آتے ہیں جو ہمارے اسی لئے اس کے لئے ہائیلی ایڈوکیٹر ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو پہلے تو کوالی فائیڈ کنسلٹنٹ یعنی جیسے پہلے یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک پروفیسر کی سیٹ تھی محسوس صاحب کمال پاشا صاحب نے دو سیٹیں کر لیں اور ان کا ارادہ ہے کہ دو اور کیوں کہ یہ بہت بڑا گام ہے تو یہ ٹوٹلی طور پہ یہ جو آئی سی یو اور ایش ڈی یو ہے انہوں نے میرے حوالے کر دیا بلکل تڑی سی ڈک سب کی بات بڑھاؤں گا کہ ٹوٹی سیون پیٹس میں مکتب یہاں یہ ایک ایسی سٹیج ہے ویسے تو جو بھی تکلیف میں آتا ہے ہاؤسپیٹل میں آرہا ہے تو وہ صاحب ظاہر ہے اس میں پھر کچھ جو کرٹیکل وہ بھی آپ کی گریڈنگ ہے لیکن جہاں جو پیشنٹ ہے وہ آبیئس ہے اس کے پاس تو ایک بالکل تھن لائن ہے کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان جو ہے وہ تو کتنا کو جو بجٹ ہے اینولی آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں اور اس پہ کتنا جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں اگر ہم جو پرائیٹ ہاؤسپیٹلز کی بات کریں وہاں تو جو وینٹی لیٹرز کی فیس ہیں وہ آبی آپ تو ایفورڈ ہی نہیں کر سکتا یہ کام آگمی تو اس کا تصمیل بھی نہیں کر سکتا تو یہاں یہ سہولت بڑھے گی کیسے اور اس کے ساتھ اس کا جو بجٹ ہے وہ اینولی آپ کتنا اس پہ خرچ کر رہے ہیں اور کیا اس حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے دو ہمارے پاس بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم یہ نئی چیزیں کریں لیکن مجھے امید ہے کہ جب ہم جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس کے بیچ میں ہمارے لوکل بورڈ آف گوئرنرز ہوں گے تو ہم ان کے اوپر کیونکہ سنگل لائن بجٹ ملے گا ہمیں ٹوٹل بجٹ اور ہم اس میں سے اگر ایک کوئی کیونکہ ہمیں ضرورت پتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی تو ہم پھر ان سے اپروف کروا کے تو انشاءاللہ یہ نئے آئی سیئو کو ہم یا کریٹ کریں گے اس میں ایک جو چیز میں چاہتا ہوں آپ کے توسطے سے لوگوں کو پتا ہونی چاہیے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آئی سیئو پہ چلا جائے تو شاید وہ بس سکتا ہے جبکہ ہمیں یہ بڑی بدقسمت سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے بریز جب آتے ہیں تو وہ آل ریڈی ڈیڈ ہوتے ہیں اب برین اگر اس کا کسی کا ڈیمیج ہو جائے تو ہارٹ بیٹ رہتی ہے کچھ اصلا تو اسی طرح وہ سانس بھی لے سکتا ہے کچھ اصلا اور لوگوں کو ہم یہ سمجھا نہیں پاتے کہ جی وہ اگر وہ کہہ رہے اس کا اگر دل چل رہا تو یہ زندہ ہے جبکہ وہ ایکچولی میڈیکلی وہ ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ پھر اتنے پریشرز ہم پہ آ جاتے ہیں کہ جی اس کو آئی سی او میں رکھیں اس کو وینٹی گریٹر پہ ڈالیں کہ اس سے وہ بریز جن کو کہ ہم یہ بیٹس دے دیں اور ان کی جان بس سکتی ہے ہمیں مجبوری کے تحت کچھ ایسے لوگوں کو بھی پھر یہاں پہ رکھنا پڑتا ہے واپس دفتر پہنچے اپنے کمیٹی روم میں نرسنگ سٹاف سے میڈیکل، ٹیچنگ، انسٹیٹیوشن، آرڈیننس بارے میٹنگ کی جو نئے لوگوں کو رکھنا ہم وہ کنٹریک پہ رکھیں گے ان کے خاص ہم نے ترطیب سے ان کے پیارہ رکھے ہیں کہ جی آپ نے اتنے سے اتنے پیدا کام کا نہیں چھوٹی ہوں گی یہ ہوگا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ ہوگا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے وہ تمام چیزیں لکھیں گے اور اب سے جو نئے آئیں گے اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم نے نہیں آنا اس میں تو اس میں بھی کوئی حرق نہیں ہے نشتر حال میں ہی نماز جمعہ دا کی موسیقی نشتر حسپال اس خطے کا سب سے بڑا حسپال ہے اور یہاں آنے والے امریزیوں کی طرح بھی ہے اور تھوڑا سا نشتر سے اگر باہر نکلیں تو سڑک کے دونوں اطراف جو پائیویٹ ہاسپیٹلز ہیں وہ بھی کوئی انگنت ہیں وہ مشروع گروت ہے ادھر بھی دیکھنے جہاں بھی نشتر کے اطراف میں دیکھیں تو اس طرح سے تو الیون ہنڈر بیٹ سے آپ نے بتایا کہ سیونٹین ہنڈر بیٹ تک چلے گئے ہیں تو کیوں نہیں جو لوگوں کی آبادی آپ نے بتائی کی ریزن ہے لیکن یہاں سطاف مکمل ہے پورا ہے کمی ہے کس چیز کی آخر کمی ہے کہ لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپیٹلز کی طرف جانا پڑا ہے آپ نے برکل صحیح کہا ہے اصل میں کمی کچھ کمیاں تو ایسی ہیں جتو اگر پورا نہ کریں تو پیشنٹ کیئر بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اس میں سب سے بڑی نرسنگ کیئر ہے اور پیرامیڈیکل جو ہمارے پاس اسسٹنس ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو پیشنٹ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے الحمدللہ ہمارے یوریویسٹی میں آپ ایک کالیج آف نرسنگ بھی ہے پیرامیڈیکل کالیج بھی ہے اور جس پہ ہم لوکل لیول پہ نرسز کو امتیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ یہ جب کمی پوری ہو جائے گی تو ہمارا جو ٹریٹمنٹ اور پیشنٹ کیئر اب اس لیول پہ آ جائے گی جسے ہم انٹرنیشن سٹینڈر بھی کہہ سکیں گے اس وقت ہمارے پاس ہماری پرنسپل کالیج آف نرسنگ میڈم شاہدہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر علی مہدی جو کے پہلے جو کے اے ایم ایس ہیں اس وقت تو یہ کافی ایکٹیولی انوالڈ رہتے ہیں یہ آپ کو بتا سکتے ہیں علی مہدی صاحب کا تارہوہ اے ایم ایس ہیں تو وہی سوال آپ سے کہ نشتر کے باہر بہت سے پرائیویٹ ہسپیٹل جائے ہیں تو کیا آپ کے پاس جو نمبر اف پیشنٹس ہیں وہ ہر مہینے کتنے آتے ہیں اور اس کے باوجود بھی لوگ باہر جاتے ہیں تو کسیس کی کمی ہے یہاں ہسپیٹل میں جی بہت شکریہ میں روی ٹی وی چینل کا کہ انہوں نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف یہ اجاگر کیا ہے نشتر ہسپیٹل جیسے آکے آپ کو معلوم ہیں کہ ہمارا جنوبی پنجاب کا ایک واحد سرکاری ہسپیٹل ہے جو گورمیٹ رن کرتی ہے ہمارے پاس یہاں سے ساؤتھ پنجاب سے کے پی کے سے سینٹس سے لوگ بہت آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ سر نے بتایا کہ ہمارے اس ہسپیٹل میں ایلیون ہنڈرڈ بیٹس سے سیونٹین ہنڈرڈ بیٹس کا یہ ہسپیٹل ہوا سرنگٹ ابھی جو میرے پاس اس وقت بھی لاسٹ منت کی فگرز ہیں اگر میں آپ سے وہ شیئر کروں تو وہ تقریباً دو لاکھ پیشنٹس نے ہمیں پچھلے مہینے میں وزٹ کیا ہے آؤڈور اس میں انڈور میں ہماری جو پیشنٹس ایڈمیشن ہوئی ہیں وہ ففٹی ٹو تھوزنٹ کے پیشنٹس اس میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب اتنا پیشنٹ کی کپیسٹی ہوگی تو بیڈ اکوپینسی ہماری ون ایٹی پرسنٹ پچھلے مہینے میں رہی ہے ریسورسز کی کمی ضرور ہے لیکن اس گورنمنٹ کے آنے کے ساتھ ایک جنوبی پنجاب کے عوام کی درینہ خواہش بھی پوری ہوئی کہ اس نشتر جیسا تو نہیں لیکن نشتر کی ایک اس کی اوور کم شورٹیج کو کرنے کے لیے ایک نشتر ٹو کا منصوبہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور اس پہ الحمدللہ کام بھی شروع ہو چکا ہوئے جس سے کافی برڈن ہمارا جو ہے وہ کم ہوگا نرسنگ کالیج کی پرنشپل بھی موجود ہیں تو کیا صورتحال ہے جی اس وقت نرسنگ کالیج کی بی ایس پروگرام میں کتنے لوگ آپ کے پاس ہیں ٹوٹل اوورال جو ہسپیٹل میں کتنا نرسنگ سٹاف تو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے سٹاف کی بہت شکریہ آپ کا اس وقت یہ ہماری ایک اللہ تلہ کی طرف سے بلیسنگ ہے مستفا کمال پاشا صاحب ان کی نرسنگ کے بارے میں وی این ایکسپوریر اور ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ میں ان کی معیات پر پوری اترتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے جو بھی دیوی اسائنمنٹس ہیں ان کو ٹائم لی کر سکوں اور یہ ہمارے پاس جو یہ بی ایس پروگرام جو شروع ہوا ہوا ہے یہ تو دو ہزار دس سے شروع ہوا ہے فیفٹی سٹورنٹس پاری ایر آپ کے پاس آتے ہیں اور ٹو ہنڈرڈ ٹوٹل سٹینٹ ہے ہماری لیکن مصطفہ کمال پاشا کی جو یہ بہت سرطور کوشش ہے اور یہ بھی جاری ہے اس حسنے میں بہت سارے ہم پی این سی کے بھی وزٹ کرا چکے ہیں یہ ان سیٹوں کو انہانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ بھی ہو جائے گا اور ویسیس صاحب نے جو دو تین اور کورسز شروع کرانے کے لیے بھی ایک پروسز شروع کیا ہوا ہے جو آخری مراحل میں ہے جس میں آئی سی یو سی سی یو اور پی ڈیٹک نرسنگ کے حوالے سے ہیں یہ ایک سال کے کورس ہوں گے اور یہ انشاءاللہ تعالی ان پر بھی وزٹ سوٹ سکے ہیں ہمیں صرف آرڈرز کا انتظار ہے بہت جلد اسی سال ہو سکتا ہے انشاءاللہ شروع ہو جائیں اور اس کے علاوہ جو یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ پہلے ڈپلوما کورس جو چل رہا ہوتا تھا وہ بھی نو ڈاؤٹ کے چار سال کا کورس ہوتا تھا وہ اب گورنمنٹ ختم کر دیا ہے گورنمنٹ نے تو وہ اگر 50 کا اور ڈیفیسٹ اگر آیا ہے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے اور ہماری بھی سرطور کوشش ہے کہ وہ 50 seats ادھر سے انہانس کریں تاکہ نرسنگ کا ڈیفیسٹ پورا ہو سکے اور بی ایسی کی جو نرسنگ تیار ہو رہی ہیں وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ڈپلوما نرسی سے کہیں زیادہ ہیں ان کی ڈیڈیکیشن تو ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے لیکن وہ ان کی تعلیم اور وہ کہیں بھی ڈاکٹر سے بھی کم نہیں ہے اور ان کے تمام ٹیچرز ویسی صاحب کی مہربانی سے ہی اور انہی کی تانیاد کیے ہوئے سارے ٹیچرز وہاں پہ لیکچرز لینے جاتے ہیں فول ٹائم پڑھاتے ہیں اور باقی شام کے ٹائم میں وہ لڑکیاں کلینکل آ کے اپنی پریکٹس کرتی ہیں نشتر یونیورسٹی پہنچے لائیبریری میں لگے آنر بورٹس پر اپنا نام دیکھا پاکستان بننے کے بعد صبح پنجاب کی یہ سب سے پہلی طبی درسگاہ نشتر میڈیکل کالج تو کوئی تھوڑا بتائیں گے کس کا آئیڈیا تھا کس نے نشتر کیا کس نے نشتر کا یہ جو اتنا خوبصورت ایک سٹریکچر ہے اس کا ایک ڈیزائن ہے اور کیسے اس کو اس نے ویژن کیا اس سوالے سے تھوڑا بتائیں میں آپ کو بتاؤں نشتر یہ ایک سمپل بیلڈنگ نہیں ہے یہ فلوسیفی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے ہماری میڈیسن میں جو بیسک سائنسیز اس میں چار سبجکٹ ہیں انیٹوپی فیزیولوجی بائیو کمیسٹری اینڈ پیثالوجی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ چار کونے جو آپ کو نظار رہے ہیں یہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو پھر ہم کل کو کہیں گے یہ ہمارا میڈیکل کالج ہے اس کے سینٹر میں جو ہے اسے ہمارا کارڈرینگل گارڈن ہے اور یہ بہت خوبصورت گارڈن ہے اس ہی میں ہمارے سارے اینویل فنکشنز اور بچےوں کے جو فن فیرز سارے یہاں پر ہوتے ہیں اور یہ چیز اگر آپ آگے چلیں گے تو پھر آپ کو پذلے گا کہ یہ جو بیسک سائیڈ ہے جب یہ کلیڈیکل سائیڈ کے ساتھ ملتی ہے تو یہ بریجز ہیں جو ان کو آپ اس پر اٹھائٹ کرتے ہیں تو بیسکلی یہ سارا موطروں ہمارے بھٹا صاحب ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ انہیں جدہ تذہر کرے جمال بھٹا صاحب جمال بھٹا صاحب تو یہ انہی ہی کی وجہ سے یہ آج اندری محنت کے بعد یہ ہم اس جگہ پہنچے اور پہلے پرنسپل بھی وہی تھا تو الحمدللہ آپ جیسے کہا ہے کہ یہ ڈیڈ سال پہلے اب یہ جیڈی ویڈی 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 تو ابھی اس کو اب نشتر امیڈی ویڈی 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 چھہی تو یہ تو لگیسی تو پہلی کلاسز فیفٹی تری میں شروع ہوئی ہیں فیفٹی ون میں کواہ ہسپتال کا شروع ہوا فیفٹی ٹو میں کالیج بنا اگزیکٹلی فیفٹی ٹو کے آخر میں فیفٹی ٹو کے سٹارٹ میں پہلے پہلے بیاب چو ہے وہ شروع ہو گیا اور آپ نے بحث یہ تعلقیم نائنٹین سیوٹی نائن میں جہاں نائن سیوٹی نائن میں تو یہی رہ داریاں تھی ہیں کچھ بدلہ وہیں میں اس میں ذرا برابر فرق نہیں ہے تقریباً ویسے کا ویسے تھوڑی سی گارڈر کی شکل بنا دی گئی ہے پودو جون سے ہمارے کو بیوٹی فائر کر دی گئی ہے اور جب کبھی بھی یہاں پر ہمارا کمپیٹیشن ہوتا ہے کینٹ گارڈنز کا نشتر اور بیشہ اس پیار بولا تھا اچھا یہ تو آپ نے چار پلرز کی تو بات کر دی گئی بڑی ارہداریاں بنی رہی ہیں تو یہ آرکیٹیکشنل ڈیزائن جو ہے خاص وجہ اس کی اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلیگ ہے ایک نشتر کا تو وہ کس نے ڈیزائن کیا اور بڑا اقلاق تاور بھی گھنٹہ گھر شاید اس کی کیا فلسفیی تھی کہ گھنٹہ گھر تو موجود تھا مطالب میں یہاں بھی گھنٹہ گھر بنائے گا جیسے ہوتا ہے کہ آپ کا نشان جو آپ کی شناخت ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہر بلڈنے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو بہت سوچ کے یہ جو ٹومز ہیں جو آپ دیکھیں ہماری بلڈنگ کے اوپر ہیں اور پر سینٹر میں گھنٹہ گھر کی پرانے زمانے میں آپ جتنے بھی دیکھیں بیٹس ٹائم میں کلاکٹار گھنٹہ گھر یہ ان کی اقلامتیں ہوتی تھیں یہ اسی دور کا بنا ہوا ہے تو اس لئے انہوں نے بھی یہ اسی کنسپٹ کے ساتھ کہ یہ اس کی ایک نشانی ایک علامت بن گئی اور اب بھی اگر آپ نشتر کا ذکر کریں اور اس میں کلاکٹ آور نہ ہو تو اس کو کوئی نشتر مانتا نہیں موسیقی دکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کی زندگی میں خدمت کرنا پیسے کمانا شہرت پانا ایک اچھا ڈاکٹر بننا تو میرا خیال ہے کہیں پیچھے رہا جاتا ہے ان ساری باتوں میں آپ کی بات صحیح ہے میرا خیال ہے ان سب چیزوں میں اگر بیلنس ہوتا ہے ایک اچھا ڈاکٹر مقصد اس میں کوئی شک نہیں ہمارا زندگی کا بہت مقصد تو بریزوں کی لوگ آفٹر کیئر کرنا ہے ایک اوٹھ بھی تو اٹھاتی ہیں لیکن لوگوں کی جو ڈاکٹر ہیں ان کا صرف مطمئن نظر وہ فقط ایک پیسے کمانا جو ہے وہ رہ جاتا ہے اچھا اب اس میں ایسے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ڈاکٹرز کی اور خاص طور پر جو سینئر پروفیسرز ہیں ان کی تنخواہ ہی اتنی زیادہ نہیں اب میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میری تنخواہ جو ہنسی ہے ایک لاکھ ستر ہزار اب ایک لاکھ ستر ہزار کا ایک پروفیسر جس کے پاس ٹیکنیکل نالج اتنا ہے اگر وہ چاہے تو یہ ایک دن میں ایک لاکھ ستر ہزار ٹواز ہیں تو پھر اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو سینئر پروفیسرز ہیں وہ اپنا جو ٹائم گورنمنٹ کا انہوں نے رکھا ہوا ہے دو بجے تک وہ تو اپنے انہی ہی مریضوں کے لئے مقصر رکھتے ہیں اور اس کو دل و جہاں سے خدمت کرتے ہیں ایکسٹر ٹائم میں وہ کیا کرتے ہیں میرا خیال وہ کسی کا کسر نہیں ہونا چاہیئے اگر وہ ایکسٹر ٹائم میں کچھ ایکسٹر کام کر کے اپنے رہائش کو بچوں کے مستقبل کو کچھ سیف کرنا چاہے تو اس میں کوئی حج کریں میں کہا اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے اور جو اس بیلنس کو بینٹیر کرتے ہیں میرے نظر میں بہت کام ہے آپ ڈاکٹر اور انسان ہیں دنیاوی اور دینی دونوں کام برابر ہونے چاہیئے مریضوں کی لوک آفٹر بلکل ٹھیک پرکے سے اور اچھے طریقے سے کریں جب تک آپ کا ٹائم کار کٹھا ہے اس کے بعد اگر آپ ایکسٹر کام کرنا چاہتے ہیں اپنی سید کو غراب کرنا چاہتے ہیں صحبہ دہا دین ورات کام کر کے چار پیسے ایکسٹر کٹھے کر کے اپنے بچوں کو آلہ تلی دلوا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی اچھا مشنوم گروتھ ہے اس وقت میڈیکل کالجز کی کیونکہ ابھیسی وقت پنجاب کی ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ اس دفعہ بھی ستر ہزار سے زائد بچے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے ہیں اور صرف پی انتری سو سیڈ ہیں اور آپ سے بات ہو بھی تھی کہ پی ایم ڈی سی نے جو پاکستان میڈیکل کانسلروں نے یہاں جو ویزٹ کیا تو آپ کی سیڈ کو بھی انہوں نے نائنٹی سیڈ پر کٹ لگا دیا کہ جو آپ کے پاس صورتحال ہے تو آپ کے پاس سیڈ یہ تو ریکمینڈیشن ہے لیکن جو پریشر ہے ڈاکٹر بننے کا وہ بڑھتا جا رہا ہے اتنے پیسے کھچ کرتی ہے سرکار ایک ڈاکٹر بنانے پر اگر فیز کی بات کریں تو عمومت سات سے ڈس لاکھ روپے ایک سال کی ویچ ہے سرکاری میں نائنٹی تھاؤزنڈ ہے تو اتنے پیسے جب لگاتی ہے تو کیا ان ڈاکٹر پر یہ زمداری نہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے دور دراج جا کے ساب کریں وہ آپ کی بات برکل صحیح ہے چند چیزیں میں یہاں کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے بہت سے ڈاکٹرز دور دراز کے علاقوں میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہاں پر سہولت ہی نہ ہو وہاں پر جس چیز سے علاج کرنا وہ ہی نہ ہو وہاں پر جو بیسک نیسیسٹی ہے آپ کی زندگی یہ کہ صاف پانی رہائش کے لیے کمرہ محمد صاحب ایک پکھا ایک بلپ یہ اگر نہیں ہوگا تو مجھے نہیں ساوہ جاتی کہ کون سا شخص ایسے ایک جنگل میں جا کے اپنا جو پوری سندگی کا اس کا حاصل کی احساس ہے وی سی ہاؤس پہنچے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا مدی کیٹ ختم ہوئے تو پھر اب بس آج کل فارغ ہوتی ہوں اور بس اب دیکھتے کس میڈیکل کولیج کی طرف ساتھ ہیں ابھی آپ نے میڈیکل کولیج آپ نے اپنے ایڈمیشن لینا ہے تو کس سے انسپائر ہیں بابا سے چاچا سے پوپو سے فیملی میں کون بیس ڈاکٹر ہے کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں میں تو سب سے پہلے اپنے پاپا کو آئیڈیلائز کرتی ہوں اس کے بعد اپنے دادوں کو تو یہی دو ہے جن کی وجہ سے میں اس فیل کی طرف آئے بھی نبیہ کے ساتھ ہیں مانور اور مانور آپ کونسی گریڈ میں ہو اور آپ نے بھی یہی سالہ فیملی لائن چھوچا ہوئے کہ ڈاکٹری بننا ہے میں اے ایس میں فرسٹ ڈیر میں ہوں ہوں گا پاپا اے ایڈیل پرسنیلٹی ہیں بننا یہی ہے ہنڈڈ پرسنٹ بڑے صاحبزادے بھی موجود ہیں زین 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 کیا پلان ہے بابا بھی سامنے بیٹے ہیں اور دو ووٹ بہتر لگا بہتر لگا اور میرا تو جو دل ہے وہ تو میکینیکل انجینئر بننے کو ہے لیکن اگر آگے اگر میں زیادہ بایا میں پروسپر کیا میرے تو پھر میں شاید ڈاکٹر بننا ہوں آپ کی کیا پلان رہے ہیں اندی لائن اف ڈاکٹرز یا کچھ چھوڑا سا اور سوچا ہوئے ہیں اور پی ایس پر کون سی گیم تمہاری فیوریٹ ہے مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے اور پی ایس فور پر مجھے گیم پسند نے بیٹمن کی جو اور یہ سارے گھر میں چھوٹے آپ ہی ہو ہاں سب سے چھوٹا اور یہ باقیوں کا کوئی دباؤ کوئی دبکا کوئی دراج راکتوں بھی دکھتے نہیں سچ بتاتے کوئی بلکور وہ گھانت یہ وہ نہیں بلکور بھی ماشاءاللہ بڑے برلینڈ بچیں ہیں جناب ان کا دو ویجن ہے اور سارے انسپائر ہیں کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے تو باقی بچے بھی آپ کے پاس پندرہ سولہ سو بچے آپ کے پاس یہاں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ہیں میڈیکل یونیورسٹی میں تو یہ ان کے فیوچر کے لیے اس یونیورسٹی کی جو ایک ویجن کیا ہے آپ کا میں آپ کو بتاؤں اگر کسی شہر میں یونیورسٹی بن جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس شہر کو ایک سونے کی کان میں وہ شہر کا سٹیٹس بدل جاتا ہے یونیورسٹی کی وجہ سے کیونکہ یونیورسٹی ایک ادارے کا نام نہیں یہ پورے شہر کو اپنے ساتھ اوپر ایلیویٹ کر دی یہ ساؤدھ پنجاب کی وحد میڈیکل یونیورسٹی ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھے گا کہ ساؤدھ پنجاب کے جتنے بھی میڈیکل کالج ہیں طائدی آزم میڈیکل کالج، رحیم یار خان، ڈی جی خان، ساہی وال تک یہ سارے اس کا افیلیئٹڈ کالجز بن جائیں گے دوسری سٹیپ میں جو یہاں پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ افیلیئٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ دیکھے گا کہ فیچر میں یہ یونیورسٹی کا جو حجب ہے وہ یو ایچ ایس سے کام نہیں ہوگا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسی سے کام نہیں ہوگا اچھا لگا آپ کے ساتھ ہم نے دن گزارا تمام سائل دیکھے ناظرین آج کا دن ہم نے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ہسپتال میں جو کیا سہولیات ہیں کیا انتظامات ہیں اور جو میڈیکل جنوبیسٹی ہے اس کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کا کیا ویجن ہے یہ تمام آج ہمارے پروگرام کا حصہ رہی ہیں آپ نے بھی دیکھا اب اجازت دیجئے میزبان رضا ملک کو پروگرام آج روئی کے ساتھ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ نگے پرام موسیقا موسیقا موسیقی